بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نمازِ عشاء کے بعد یہ پڑھیں نمازِ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھیں اس کے بعد آپ یہ عمل کریں جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یا آپ نے صبح شام کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا حضرت حسن رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی بار سنی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بھی کئی بار سنی میں نے عرض کی کہ ضرور سنائیں حضرت سمرہ نے فرمایا جو شخص صبح شام یہ دعا پڑھتا ہے اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تتعمنی وانت تسکینی وانت تمیتنی وانت تہینی اور اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا فرمائے گا بڑا نور حاصل کرنے کے لئے حافظ ابو بکر رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت کو رات کے وقت پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا نور عطا فرمائے گا جو عدن سے مکہ شریف تک ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کانا یرجو لقوع ربی فلیعمل عملا صالحا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا صدق اللہ العظیم